اسلام علیکم ورحمت اللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ ومن یدلل فلا حادیلہ واشهد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدن عبده ورسول رب شرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہو قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ آمین یا رب العالمین ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبہ ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر خوشوصا نبی مقرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر موزد سامین آج انشاءاللہ سورہ آراب کی آیت نمبر 175 سے کلاس رہے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے اس پہ غور فکر کرنے اس پہ ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مقر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے تیرے دین سے ہمیں دور کر دے بسم اللہ حیر وحمن وحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا محربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے اس عظیم کام کو کہ اللہ کے کلام کو ہم سیکھیں سمجھیں اس پر ایمان لائیں عمل کریں اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں سورہ آراف آیت نمبر ایک سو پچھتر وطلو اور پڑھئے تلاوت کیجئے وطلو اور پڑھئے علیہم ان پر نبع خبر اللذی اس شخص کی آتینا دی ہم نے اس کو آیاتنا آیات اپنی یعنی آسمانی کتاب کی دی اس کو ہم نے فَنْسَلَخَ پس وہ نکل گیا مِنْحَا ان سے فَأَتْبَعَهُ پھر پیچھے لگ گیا اس کے جب وہ ان آیتوں سے نکل گیا ان کے احکام و مسائل سے نکل گیا تو پھر اس کے پیچھے لگ گیا شیطان شیطان فَقَانَ تو وہ ہو گیا مِنَلْغَوِين گمراہوں میں سے وہ ہو گیا وَلَوْا اور اگر شِعْنَا چاہتے ہم لَرَفَعْنَهُ البتہ بلند کرتے ہم اسے بیہا ساتھ ان کے وَلَكِنَّهُ اور لیکن وہ اَخْلَدَ وہ جھگ گیا اِلَلْا اَخْلَدْ تَرَفْ زَمِينَ کی وَالْتَبَعَ اور اس نے پیروی کی هَوَا اپنی خواہشات کی جسے کتاب کا علم دیا گیا تھا آیات کا علم دیا گیا تھا وہ اس سے نکل گیا نکلنے کی وجہ کیا وہ جھگ گیا ترف زمین کی اس نے دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا لیا وَالتَبَعَ اور اس نے پیروی کی هَوَا اپنی خواہشات کی اس نے اللہ کے کلام کی اتبع نہیں کی اپنی خواہشات کی پیروی فَمَثَلُ تو مثال اس کی اس کے لئے اگزام پر اس کی مثال کَمَثَلِ مَانِن مثال قَلْب کُتْتے کی ہے اِن اگر تَحْمِل تم حملہ کرے تم حملہ کرو عَلَيْهِ اُس پر یَلْحَذْ وہ زبان لٹکاتا ہے تم حملہ کرو تو لٹکاتا ہے اور نہیں کرو تو بھی عَو یَا تَتْرُقْهُ تم چھوڑ دو اسے یَلْحَذْ وہ زبان لٹکاتا ہے تو اسے حملہ کرو یا نہ کرو وہ ہر حال میں زبان لٹکاتا رہتا ہے ذَالِ کا یہ مثال مثال ہے قوم اس قوم کی ان لوگوں کی الَّذِ جنہوں نے قَوَّبُ جُٹْلَایَا بِعَيَاتِنَا ہماری آیات کو جنہیں آیات دی گئی اور اس کے بعد بھی اس نے جھٹلا دیا اس کی یہ مثال ہے فَقْسُسِ پَسْ بِعَانْ کیجئے قَسَسَ واقعہ لَأَلَّهُمْ تَاكِهُو يَتَفَقْقَرُونَ وہ غور فکر کریں وہ یہودی غور فکر کریں وہ اہلِ کتاب جن کے پاس کتاب ہے اور اس کا حق عطا نہیں کر رہے وہ غور فکر کریں سَاعَا کتنی بری ہے مثال 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 قوم ان لوگوں کی الَّذِينَ جِنہوں نے قَذَّبُ جھٹلایا بِعَيَاتِنَا ہماری آیات کو وَأَنفُسَهُمْ اور اپنی ہی نفس پر کانو تھے وہ يَزْلِمُونَ وہ ظلم کرتے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا دین کا کچھ نہیں بگڑا اس کا خود کا بگڑا اس نے اپنی ہی ذات پر ظلم کیا اپنا ہی اس نے نقصان کیا مَنْ يَحْدِي جسے ہدایت بخشے اللہ اللہ فَهُوَ پس وہی محتدی ہدایت پانے والا ہے وَمَنْ يُدْلِل اور جسے وہ بھٹکا دے فَأُلَائِكَ پس یہی لوگ ہیں هُمُنْ خَاسِرُونَ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں آیت تفسیر کے طرف آیت نمبر 175 وَطْنُوا عَلَيْهِمْ اور اے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس شخص کی خبر پر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات دی تھی اپنی آیات دی تھی یعنی وحی کا علم دیا تھا آسمانی کتاب کا علم دیا تھا مگر وہ اس کی پاوندی سے نکل بھاگا مگر وہ اس کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا علم تو پہنچ گیا تھا اس کے پاس اس کے ذریعے سے اس نے اللہ رب العزت سے اپنے رشتے کو نہیں بنایا اور اللہ رب العزت کی حکم کے مطابق اس نے زندگی نہیں جیا مگر وہ ان کی پاوندی سے نکل بھاگا تو اسے شیطان نے اس کے پیچھے لگیا شیطان اس کے پیچھے لگیا پھر وہ گمراہی میں شامل ہو گیا اس آیت کی تفسیر تفسیر احسن الویان صفحہ نمبر 388 مفسری نے اسے کسی ایک متعین شخص کے متعلق قرار دیا ہے جسے کتاب الہ کا علم دیا گیا تھا لیکن پھر وہ دنیا اور شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا لیکن وہ دنیا اور شیطان کے پیچھے لگ کر جبکہ اس کو کتاب کا علم دے دیا گیا تھا لیکن اس نے کتاب کی علم پر عمل نہیں کیا اس علم کے ذریعے سے اللہ سے اپنا تعلق نہیں بنایا وجہ کیا تھی وہ دنیا اور شیطان کے پیچھے لگیا مطلب دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور شیطانی عمل اس نے اختیار کر لیا تاہم اس کے تعیون میں کوئی مستند بات مروی نہیں ہے یعنی کسی خاص شخص کے لیے ہم اس کو نہیں کہیں گے اس لیے اسے تکلف کی ضرورت نہیں ہے یہ عام ہے مطلب یہ آیت عام ہے ایسے ہر افراد ہر امت اور ہر دور میں ہوتے رہے ہیں یہ عام آیت ہے اور ایسے افراد ہر امت اور ہر دور میں ہوتے رہے ہیں کہ جنہیں قرآن کا علم دیا گیا ہو یعنی آسمانی کتاب کا علم دیا گیا ہو لیکن وہ اس علم سے نکل بھاگیں یعنی اس پر عمل نہ کریں ایسے ہر دور میں لوگ ہوتے رہے ہیں ہر امت میں لوگ ہوتے رہے ہیں جو بھی اس صفت کا حامل ہوگا مفسر فرماتے ہیں جو بھی اس صفت کا حامل ہوگا وہ اس کا مصداق قرار پائے گا وہ آیت اسی کے لئے ہوگی دوسری تفسیر میں دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے آدمی کی خبر دی ہے جسے اللہ نے آسمانی کتاب کا علم دیا تھا اس کتاب کا تقاضی یہ تھا یعنی اس کتاب کا حق یہ تھا تقاضی یہ تھا کہ وہ اس میں موجود دلائل و برہان سے استفادہ کرتا یعنی فائدہ اٹھاتا اور اللہ سے اپنا رشتہ استوار کرتا اپنا رشتہ اللہ سے بناتا یہ کتاب کا علم جس کو مل جائے اور وہ اپنا رشتہ اللہ سے نہ بنا پائے اس سے بڑا بدقسمت انسان اور کون ہو سکتا ہے اللہ کے کلام کے ذریعے سے وہ اللہ کو پہچاننے کے بعد وہ اللہ سے اپنے رشتے کو قائم نہ کرے اور اس حقیر دنیا کے پیچھے وہ لگ جائے اس حقیر دنیا کو وہ حاصل کرنے کی نہیں لگ جائے اس سے بڑا بدقسمت انسان اور اس سے بڑا احمق یعنی بے اکوف انسان اور کون ہو سکتا ہے تو مفسر فرماتے ہیں اس کتاب کا تقاضی یہ تھا کہ وہ اس میں موجود دلائل جو دلیل دی گئی ہے وہ برہان سے استفادہ یعنی فائدہ اٹھا کر اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا استوار کرتا اور اسلاح و تقوی میں زندگی گزارتا اسلاح کے ساتھ تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا لیکن معاملہ برعکس رہا لیکن یہ ایسا شخص تھا کہ اس کا معاملہ الٹا رہا اس نے دنیاوی آرزی مفاد کے خاطر اللہ کا انکار کر دیا یعنی اللہ کے احکام کا انکار کر دیا آرزی دنیا کے خاطر آرزی زندگی کے خاطر دھوکے والی زندگی کے خاطر اس زندگی کے خاطر جس زندگی کو اس کو چھوڑ کر کے جانا تھا اللہ اور اس کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اس کتاب کو ایسا اب کو چھوڑ دیا اور دامن جھٹک کر اس سے الگ ہو گیا دامن جھٹک کر اس سے الگ ہو گیا کیسے جیسے کوئی ساپ اپنے چمڑے کو کھول سے نکال کر الگ ہو جاتا ہے ساپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کانچڑی سے نکلتا ہے اپنے کھول سے نکلتا ہے تو پورا نیچے سے اوپر تک نکل کر بلکل الگ ہو جاتا ہے اب اس کو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ایسا اس کے پاس علم تھا اللہ کی کتاب کا لیکن اس کے باوجود وہ ایسا نکل گیا کہ دنیا میں جیسے وہ اس کتاب کو اس کے احکام کو جانتا ہی نہیں اور دنیا میں دنیا حاصل کرنے میں وہ لگ گیا اور جب وہ اس حال میں پہنچ گیا تو شیطان نے اسے جا لیا اب جب ایسا حال ہو جاتا ہے ایک شخص کا کہ وہ جانتا ہے کتاب کو لیکن اس کو چھوڑ دیتا ہے ایسا چھوڑ دیتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے اس کا دوست ہو جاتا ہے اس کو گائیڈ کرنے والا ہو جاتا ہے تو فرمایا اور جب وہ اس حال کو پہنچ گیا تو شیطان نے اسے جا لیا اسے اپنا دوست واساتھی بنا لیا اور زلالت و گمراہی کے گڑے میں پھیک دیا یعنی اندھیرے کے اندر اسے لجا کر کے چھوڑ دیا پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو اسے آسمانی کتاب کی بلندی عطا فرماتے ہم آسمانی کتاب سے ہی اس کو بلندی عطا فرماتے وہ بلندی ہی چاہتا تھا وہ دنیا چاہتا تھا ہم اسے دنیا اور آخرت دونوں عطا کرتے لیکن اس نے اس پر ایمان نہیں رکھا اور دنیا کے پیچھے وہ لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے کیوں نہیں چاہا اللہ نے اس لیے نہیں چاہا کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا اس نے کلام کا حق ادا نہیں کیا اگر وہ کلام کا حق ادا کرتا تو اس کلام کے ذریعے ہم اسے اروج بخشتے جیسے عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے کہ اس کلام سے بلندی عطا اللہ فرماتا ہے اروج عطا فرماتا ہے بلندی عطا فرماتا ہے اور یہ وہی کلام ہے جس کے ذریعے سے اللہ جوان عطا فرماتا ہے یعنی پستی عطا فرماتا ہے اگر اس کا حق ادا کریں گے تو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کیے تو یہی کلام ہمارے لئے ہماری بربادی کا باعث ہوگا اور آخرت میں بھی اور حشر کے میدان میں بھی نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا حَاظَّ الْقُرْعَانَ مَحْزُورًا تو آگے موفق سے فرماتے ہیں اس نے دنیاوی فائدے کو ترجی دیا اور اپنی نفس کا غلام بنا رہا اس نے دنیاوی فائدے کو ترجی دیا دو دن کی زندگی کے پیچھے یہ اپنے آخرت اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا اس نے سعودہ کر دیا اور اپنی نفس کا یہ غلام بن گیا کہ نفس جو چاہتی تھی نفس جس کے پیچھے دوڑتی تھی اس کے پیچھے یہ دوڑا اب دیکھیں ایسے شخص کی اللہ سبحانہ تعالی نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے اور آیت کو فٹ سے سمات فرمائے آیت عمر 175 اور اے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں او شخص کی خبر پر سنائیے جسے ہم نے اپنے کتاب دی تھی یہ تورہ دی انہیں انجیل دی یہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے لیکن یہ آیت پڑھ کر کے ایسا لگے گا کہ جیسے آج کے مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے یہ بات کی جاری ہے کیونکہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کے قدم با قدم چلو گے وہ اگر کسی خوہ میں گھسے ہوں گے تو تم بھی جاؤ گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس سے مراد یہودی و نصرانی ہے آپ نے فرمایا فر اور کون تو وہی روش کہ انہیں کتاب دی گئی تھی انہیں اونچہ مقام دیا گیا تھا انہیں سرداری دی گئی تھی انہوں نے جو کیا اکثریت مسلمان کی وقت سب ہی نہیں آگے آیت میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو ایسے رکھا ہے جو اس کتاب کہاں قطع کرتے ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور اللہ رب العزت انہیں ہمیشہ اروج پر رکھتا ہے ان کو کوئی جوال پر نہیں لاسکتا تو نابود نہیں کرسکتا ہمیشہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور قیامت تک وہ جماعت باقی رہے گی وہ لوگ باقی رہیں گے جو واقعی قرآن کو سمجھتے ہیں حدیث کو سمجھتے ہیں سنتوں کو سمجھتے ہیں اور صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والی وہ جماعت نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہے لے کر قیامت تک باقی رہیں گے اس کا نام نہیں بتایا رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے لیکن ان کے صفت بتائی کہ وہ اللہ کے کلام و نبی کے فرمان پر عمل کرنے والے ہوں گی ہو با ہو ایسا جیسے صحابہ اکرام نے کیا لیکن اکثریت کا معاملہ یہی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا ہے پڑھتے ہیں ہر گھر میں پڑھا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا حق نہیں عدا کرتے جیسے ایک حدیث آپ دیکھیں بہت مشہور حدیث ہے تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے آپ مجھے بتائیں کہ کون قرآن سیکھتا سکھاتا ہے یہودی نصرانی مجوسی سکھ عیسائی یا مسلمان مسلمان پھر یہ حدیث کیسے کہ تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے یہ تو بہتر نہیں ہے یہ تو بہتر نظر نہیں آ رہا ہم نے اس کو سیکھنا سکھانا اس کو بغیر سمجھے ریٹنا ریٹانے کو سمجھ لیا لیکن صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم دس آیتوں کو پڑھتے اس پر غور فکر کرتے اس پر ایمان لاتے عمل کرتے اس وقت تک آگے نہیں مرتے تھے یہ ہے سیکھنا سکھانا صحابہ اکرام یہ تھا صحابہ کا منحج اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہم حدیث کو سنتے اور اسے یاد کرتے یعنی حدیث کے لیے وہ تعیون نہیں کیا تھا انہوں نے لیکن آیت کے لیے تعیون کر دیا تھا فکس کر دیا تھا کہ دس آیت سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے اس پر ہم غور فکر کریں گے ایمان لائیں گے عمل کریں گے اس کے بعد پھر آگے جائیں لیکن ہم نے اس کو یا تو بغیر سمجھے پڑھا یہ سمجھا بھی ہے اس پر تو اس پر ایمان لانا ہے عمل کرنا ہے اس کو ہم بھول گئے ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم پڑھا سکیں ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم بحث کر سکیں ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم علم والے کہلہ لیں اس سے مقصد حل نہیں ہوگا ہمیں اس آیت کو ایک ایک آیت کو اپنے لیے پڑھنا ہوگا میں خود اپنے لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان آیتوں کو اپنے لیے پڑھنا ہوگا ہمارا اس پر ایمان ہے یا نہیں ہمارا اس پر عمل ہے یا نہیں اور اگر ہمارا اس پر عمل نہیں ہے یہ صرف سیکھنے سکھانے کے حد تک ہے یہ صرف لوگوں کے اوپر اپنی برطر ہی بتانے کے لیے کہ ہم قرآن کو اتنا جانتے ہیں اور بحث کرنے کے لیے ہم نے اگر سیکھا ہے تو مثال آج آپ سنیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنی سخت مثال بیان فرمائے قرآن کے اندر جتنی بھی مثالیں آپ سب نکال کر کے دیکھ لیجئے لیکن اس میں سب سے زیادہ سخت مثال آپ کو یہی نظر آئی اللہ رب العظم نے ایمار والے کے لیے بھی مثال دیا اللہ رب العظم نے مومن کے لیے بھی منافر کے لیے بھی مثال دیا اللہ نے منافق کے لیے بھی مثال دیا اللہ نے شہد کی مکی کے لیے مثال دیا اللہ نے کئی مثالیں دیا ہے لیکن یہاں اس شخص جتنی خطرناک مثال جتنی سخت مثال دیا ہے اتی کہیں اور آپ کو نہیں نظر آئی کہ اسے کتاب کا وارث بنایا گیا اور اسے کتاب کا علم دیا گیا بچپن سے گھر کے لوگ اس کو فکر میں رہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھے قرآن سیکھیں اور اکثر و بیشتر گھروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو میری بات سنویں ان کے ہاں تو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا جا رہا ہے ہم لوگ سب پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ لیکن اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر انقلاب کیوں نہیں کیوں نہیں ہماری روح زندہ ہو رہی پڑھنے کے بعد بھی سمم مکمون امیون اللہ رب العزت اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے اے خالق کے مالک ہمیں صحیح معنوں میں اس پہ امان دے دے اور اس پہ عمل کی توفیق دے دے آمین یا رب العالمین آیت سماعت فرمائے اور اے نبی انہیں اس شخص کی خبر پر سنائیے جسے ہم نے اپنی کتاب دی تھی مگر وہ اس کی پاونی سے نکل بھاگا تو اسے شیطان اس کے پیچھے لگ گیا پھر وہ گمراہی میں جا پڑا اور اگر ہم چاہتے اور اگر ہم چاہتے تو انہی آیتوں کے ذریعے ہم اسے بلند درجہ دیتے کیا اس کا اگزامپل ہے بے شمار اگزامپل ہے تاریخ کے پنوں کو پلٹا کر کے دیکھئے کہ جب جب اس کتاب پر جنہوں نے علم حاصل کیا اور اس پہ ایمان لاکر کے عمل کیا اللہ رب العزت نے انہیں کیسا عروج عطا فرمائے صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھئے عمر فاروق ایک جنگل میں بیٹھ کر کے رونے لگے صحابہ نے آپس میں گھیر لیا کہا اے امیر المومنین کیا بات ہے آپ ایسے افسردہ کیوں ہو گئے کیوں پریشان ہو گئے کہا کہ یہ وہی جنگل ہے جہاں پہ میں اپنے اونٹ چرائے کرتا تھا جہاں پہ میں اپنی بکریاں چرائے کرتا تھا اور میرا مالک یعنی ان کے مالک ان کے والد ہی تھے میرا مالک مجھے کوڑے سے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ اٹھ اور تجھے تو بکریاں چرانا بھی نہیں آتا تجھے تو اونٹ چرانا جانور چرانا بھی نہیں آتا آج اسلام نے اس کلام نے اس دین نے مجھے نب مربع میل زمین کا مالک بنا دیا اتنی بڑی سلطنت اتنی بڑی بادشاہ کس نے عروج بکشائی ہے خود آپ فرماتے ہیں کہ اس دین نے مجھے عروج بکشا اس کلام نے مجھے عروج دیا ہمیں عروج دیا جب یروشلم آپ پہنچے مسجد اقصہ مسجد اقصہ صحابہ اکرام نے اس کو فتح کی اور مسجد اقصہ کے بادشاہ نے کہا یا وہاں کے فادر نے پادرینِ عالموں نے کہ ہم تو آپ کے خلیفہ کو چابی دیں گے خلیفہ وقت عمر فاروق تک خبر پہنچی تو کہا ٹھیک ہے ان کا یہی ارادہ ہے تو اپنے غلام کو لے کر کے نکل پڑے اور غلام سے کہا مطلب کس دور تم ہمارے اونٹ کو لے کر کے چلو گے اور ہم اونٹ پر بیٹھیں گے اپنی سواری پر بیٹھیں گے اور کس دور تم سواری پر بیٹھو گے اور ہم پیدل چلیں گے یہ تیہ ہوا انصاف دیکھیں آپ یہ غلام ہے لیکن اس کے بھی حقوق کا لحاظ ہے اور کون ہے خلیفہ ہیں امیر المومنین ہیں جب یروشلم یا مسجد اقصہ کے قریب پہنچے تو اتفاقا باری غلام کی تھی بیٹھنے کی اور امیر المومنین کی باری تھی اس نکل کو لے کر کے چلنے کی اس رسی کو اس سواری کی رسی کو پکڑ کر کے چلنے کی غلام نے کہا کہ امیر المومنین آپ بیٹھ جائیں فوج کھڑی ہوئی ہے وہاں کے بڑے بڑے عمرہ اور بادشاہ اور سردار لوگ کھڑے ہوئے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہا کہ نہیں تمہاری بیٹھنے کی باری ہے تم بیٹھا اپنی رسی کو پکڑ کر کے آگے چلنا ہے سامنے کچھ پانی بھرا ہوا تھا جیسے کچھ نالے کے جیسا کچھ پانی بھرا ہوا تھا اپنی چپل کو اتار کر کے اور بگل میں ڈھاک لیا لگا دیا اور ایک ہاتھ سے دونوں شلوار کو پکڑ کر کے اوپر کر لیا اور رسی بھی ہاتھ میں اور اس سے عبور کر رہے ہیں اس پانی کی جگہ سے ایک صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں کے جو عمرہ ہیں یہاں کے جو سردار ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا کریں ایک سینے پر ہاتھ مارا اور کہاں مجھے اگر اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ تم اس امت کے تم اس امت کے امین ہو تمہیں تمہیں ابھی سبق سکھا دیتا اور پھر آپ نے وہ تاریخی جملہ بیان فرمایا کہ ہمیں ہم کیا تھے ہمارا کیا مقام و مرتبہ تھا ہمیں یہ عزت اللہ نے اس دین سے دیا ہے اس کلام سے دیا اس دین سے دیا ہے یہ عزت کپڑے سے عزت تھاڑ باڑ سے چلن سے نہیں ہوتی وہ کیریکٹر سے ہوتی ہے وہ عمل سے ہوتی ہے کہ جو اللہ کے کلام پر نبی کے فرمار پر ہم نے عمل کیا وہ ہے یہ عزت اور وہاں کے جو عالم تھے انہوں نے چابی دی اور کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ چیز تھی کہ جو اس کو فتح کریں گے وہ خلیفہ وہ بادشاہ اس کے کپڑے میں سترہ پیوند ہوگی اللہ اکبر کیسا عروج اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کیسا عروج عطا فرمایا تو اس کلام پر اگر تم عمل کرتے اس لئے دنیا کے طرف مو مارا دنیا کے طرف مو ڈالا دنیا کو حاصل کرنے کے لئے کلام کو چھوڑ دیا اللہ نے زلیل بنا دیا آئیں دیکھیں آیت کے طرف اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلند درجہ دیتی لیکن وہ زمین کے طرف جھک پڑا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا تو قرآن سے نکل بھاگا جو اوپر کی آیت میں آیا ہے مگر وہ اس سے نکل بھاگا دنیا کے اوپر دنیا کے طرف نظر کر لینا دنیا کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچنا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا دنیا کو حاصل کرنا بری چیز نہیں ہے لیکن اپنی خواہشات کی بنیاد پر اسے حاصل کرنا نہ حلال کو حلال سمجھنا نہ حرام کو حرام سمجھنا حلال و حرام کی تمیز کر کے دنیا حاصل کرنا کس نے منع کیا بلکہ اللہ سبحانہ تعالی نے سکھایا ربنا آتینا فِي الدنیا حسنتا وَفِي الْآخِرَةِ حَسنتا وَقِنَ عَزَابَ النَّارِ کہ دنیا پہلے مان پھر آخرت مان اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارا مان تو دنیا حاصل کرنے کا منع نہیں کیا لیکن اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر دنیا کو حاصل کرنا حرام و حلال کی تمیز کیے بغیرے وہی فرمایا اللہ نے لیکن وہ زمین کے طرف جھک پڑا اور اپنی خواہشات کی پیچھے لگیا چنانچہ اس کی مثال کتے کسی ہے اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی وہ ہاپتہ ہے کتہ کس چیز کا سائن ہے لالچ کا زبان اس کی بہا نکلی رہتی ہے لار کپکتے رہتی ہے پیٹ بھرا رہے گا تب بھی زبان بہا رہے گی لار نکلتے رہے گی یعنی اور دو اور دو کتنا بھی کھلا دیں آپ اس کو کتنا بھی کھلا دیں وہ ہاپتہ رہے گا پیر پھیلا کر کے بیٹھا رہے گا اور نظر دنیا کے طرف زمین کے طرف رہیں آخرت کے طرف نظر نہیں اللہ کے طرف نظر نہیں آپ دیکھ لیں کتے کو ہمیشہ اس کی دنیا کے طرف نظر اور اپنے گھر کا دوسرے کے گھر کا کوئی لینہ دینا نہیں نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز اللہ نے مثال دی ہے آپ پورے کتے کو آپ سرچ کر کے دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہوتی ہے کیا کیا صفت ہوتی ہے یہ وہ شخص ہے جس کو کتاب کا علم دیا گیا اور اس نے اسے ایسا پشک اس نے ڈال دیا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے کہ اللہ اس کلام سے پرعمل کرنے کی توفیق دے دے اس سے بترین مثال اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بترین انسان اور کون ہو سکتا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے چنانچہ اس کی مثال کتے کیسی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی وہ ہاپتا ہے اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی وہ ہاپتا ہے کتہ کیسا ہوتا ہے نہ اسے حرام حلال کی تمیز ہوتی ہے نہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے گھر کا یا دوسرے کے گھر کا کتنا بھی اس کو مل جائے کتنی بھی اس کو دنیا مل جائے لیکن وہ اس کے باوجود بھی اس کے ہی پیچھے لگا رہتا ہے کتنا ہی کھانا مل جائے لیکن اس کے بعد بھی اس کے لارٹ مکتے رہتی ہے ہاپتا رہتا ہے اور چاہیے اور چاہیے زمین کے طرف اس کی نظر ہوتی ہے اور اپنا کسی کو کسی کا سپورٹر نہیں بنتا ہو اس کے علاقے میں کوئی نہیں آسکتا جب وہ کھاتا ہے تو کسی دوسرے کو کھانے نہیں دیتا چھپٹتا ہے نارتا ہے کاٹتا ہے کسی کا نہیں ہوتا دوسرے جانور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں میل بھی میل بھی جو نر ہوتے ہیں وہ بھی حفاظت کرتے ہیں لیکن یہ اپنی ضرورت پورا کر کے اور پھر اپنی فیمیل کے طرح پلٹ کے نہیں دیکھتا آپ پورا اس کو سرچ کریں کیسا ہوتا ہے یہ کس تنا دنیا پرست ہوتا ہے یہ کتنا اپنے آپ کا غلام ہوتا ہے صرف اپنی ذات سے اس کو پرواہ ہوتی ہے یہ ایسا اللہ کے کلام سے نکلا تو اس طرح دور چلا گیا ہے یہ شیطان نے اس کو یہاں تک لے کر کے چلا گیا کہ اتنا بترین بنا دیا اس کو اور اگر آپ سرچ کریں تو اس کا جو وائرس ہوتا ہے وہ بھی انسان کے اوپر جب لگتا ہے تو انسان کے اندر کتنی بری طریقے سے وہ پھیلتا ہے اس کا وائرس جب وہ کاٹ دیتا ہے کتا تو خیر یہاں وقت نہیں ہے ہم اس کے اوپر تفسرہ کریں بس ایک حدیث سے ہمیں اتفاق کرتا ہوں تفسیر ابن کسیر جل نمبر دو صفحہ نمبر سات سو بیس اس میں تفسیر میں تفسیر ابن کسیر نے فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیت کی تقزیب کی ان کی مثال بری ہے کہ انہیں ان کتوں کے ساتھ تشبیح دی گئی یعنی جوڑا گیا مثال دی گئی ایکزامپل دیا گیا ہے کہ جن کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور نفس پرشتی ہے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا کھانا پینا بس ان کی زندگی ہے اسی طرح جو شخص بھی علم اور ہدایت سے باہر نکل جائے اسی طرح جو شخص بھی یہ کسی کوئی خاص ایک انسان کے لیے نہیں آئی تفسیر ابن کسیر بھی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اسی طرح جو شخص بھی جو شخص بھی جس کو بھی قرآن ملے جس کو بھی ہدایت ملی جس کو بھی کتاب ملی اور جو شخص بھی علم اور ہدایت سے باہر نکل جائے یعنی نفسانی خواہشات کو اختیار کر لے اور خواہشات نفس کا بندہ بن جائے تو اس کی مثال کتے کسی دی گئی ہے صحیح حدیث میں ہے کہ رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے لیکن جو شخص کسی چیز کو دے کر اور واپس لے لے جو شخص کسی چیز کو دے کر واپس لے لے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتہ اپنی قے کو چاٹ لیتا ہے کھا لیتا ہے کتے کے اندر ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ قے کرتا ہے یعنی الٹی کرتا ہے اور پھر اس کو کھا لیتا ہے اس پہ اور بھی گوھر کریں کہ یہ کیسا شخص ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ رب العزت کتنے دور شیطان اس کو کتنے دور لے کر کے چلا جاتا ہے کہ اسے اتنا عظیم علم ملا تھا کہ جو دولت سے بھی زیادہ قیمتی تھا یہ علم جو ہے یہ دولت سے زیادہ قیمتی ہے یہ شہرت سے زیادہ قیمتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کے پیچھے لگیا دنیا کو حاصل کرنے لگیا آیت نمبر ایک سو چھہتر اور اگر ہم چاہتے تو انہیں انہی آیتوں کے ذریعے سے اسے بلند درجہ اتا کرتے لیکن وہ زمین کے طرف جھک پڑا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا چنانچہ اس کی مثال کتے کیسی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہاپتہ ہے اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی وہ ہاپتہ ہے یہی مثال ان لوگوں کیسی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا پھر سے ریپیٹ کیا اللہ نے یہ مثال ان لوگوں کی ہے یہ ایکزامپل ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا یعنی عظم تو حاصل کیا لیکن ایمان اور عمل کے ذریعے سے اسے جھٹلا دیا چنانچہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہودیوں سے یہ قصہ بیان کر دیں آپ ان سے یہ قصہ بیان کر دیں اسے مراد یہاں پہ جو بات چل رہی ہے یہودیوں سے چل رہی ہے کیونکہ صحابہ اکرام اللہ اکبر وہ تو نبی مقرم کے ایک ایک فرمان پہ جان نچھاور کرنے والے تھے اس ٹائم ایسے لوگ نہیں تھے لیکن یہ آئینہ ہے قیامت تک کیلئے یہ اگزامپل اور یہ واقعات جو انبیاء علیہ السلام کے ہیں یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے تو چنانچہ آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ بیان کر دیجئے یعنی یہودیوں کو بیان کر دیجئے شاید کہ وہ غور و فکر کریں اب یہ ہمارے لئے بات ہو گئی کہ یہ واقعہ ہم نے بیان کر لیا اب ہمیں چاہیے کہ تنہائی میں بیٹھ کر کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہمیں اس کلام کے ذریعے سے اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا ہے اور پھر اس کی مرضی کے اس کے حکم کے مطابق ہم کو زندگی جینا ہے اللہ رب العزت اسی کے ذریعے سے ہمیں عروج بخشے گا اس دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی جو قبر کے اندھیرے کو قبر کی تنہائی کو قبر کے کم جگہ کو اور حشر کے میدان کی ذلت سے بھی یہی کلام ہمیں بچائے گا یہی نبی کا فرمان ہمیں بچائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچنے کے لئے بھی تو دنیا میں بھی عروج اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بھی عروج بنائے گا تو ہم یہ غور فکر کریں اللہ نے فرمایا لَا لَهُمْ يَتَفَقْقْرُونَ تاکہ وہ غور فکر کریں ان لوگوں کے لئے مثال بری ہے جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ان لوگوں کے لئے مثال بری ہے اللہ خود کہہ رہا ہے یہ مثال بری ہے یہ مثال کن لوگ کے لئے اور لوگ کے لئے مثال بری ہے جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں ان میں کسی کا بگاڑے نہیں نہ دین کا بگڑنا ہے اور نہ مسلمانوں کا بگڑنا ہے اور اللہ کی شان تو بہت بلند ہے یہ بگڑا کس کا جس نے جو قرآن کے حق کو عدا نہیں کرتا اسی کا بگڑے گا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے آگے آیت میں آئے آیت عمر ایک سو اٹھتا جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے وہی ہدایت پانے والا ہے اور اللہ کسے ہدایت عطا فرماتا ہے پچھلی کلاسوں میں بار بار اس کا ذکر میں کرتا ہوں کہ اللہ رب العزب نے قرآن کے اندر الگ الگ جگہ مقام پر فرمایا ایک جگہ فرمایا جو مقتقی ہوتا ہے ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں ایک جگہ فرمایا جو جد و جہد کرتا ہے ہم اسے ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کے پلبگار ہوتا ہے ہم اسے ہدایت دیتے ہیں تو جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں یہی لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں ہدایت کے تعلق سے جو ہم ہر کلاس کے اندر پڑھتے ہیں یہ ابو دعوت ترمیزی اور حدیثی کئی کتابوں میں یہ حدیث ہے اور تفسیر ابن کسیر جن نمبر دو صفحہ نمبر سات سو اکیس کے اندر آپ بہت سی دلیل اس حدیث کی دیکھ سکتے ہیں حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے بے شک سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اس سے مدد مانگتے ہیں اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں اور اس سے بخشس مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی نفس کی شرارتوں اور برے آمال سے پناہ مانگتے ہیں پناہ چاہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں موسیٰ دحمد جن نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو بتیس ابودعود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھارہ ٹو ڈبل ون ایک ترمیزی ون ون زیرو فائل اور بھی کئی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے آپ اسو دیکھ سکتے ہیں تفسیر میں کہتے ہیں جن نمبر دو صفحہ نمبر سات سو بیس اور ایک کئیس کے حاشیہ میں آگے آیت میں آئے آیت نمبر 179 اور آج کی کلاس کی آخری آیت اور یقینا ہم نے بہت سے جن و انسانوں کو دوزق کے لیے پیدا کیا ہے کیوں دوزق کے لیے پیدا کیا؟ اور یقینا ہم نے بہت سے جن و انس دوزق کے لیے پیدا کیا ہے اللہ اصل میں عالم الغیب ہے وہ جانتا ہے کس مخلوق کو پیدا کیا جارہا ہے اور یہ کیا کرنے والا ہے جیسے کہ یہ تفسیر ابن کسیر جن نمبر دو صفحہ نمبر سات سو ایک کئیس میں فرماتے ہیں کفر اور تقدیر اور تحقیق ہم نے بہت سے جن و انس دوزق کے لیے پیدا کیا ہے یعنی ہم نے انہیں دوزق کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دوزقیوں جیسا کام کریں گی یعنی اللہ کہہ رہا ہے اس لیے نہیں اللہ نے انہیں چھوٹ دیے اور وہ دوزقیوں جیسا کام کریں گے اور اللہ عالم الغیب ہے اسے پتا ہے کہ وہ دوزخیوں جیسے ہی کام کریں اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا وہ ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ جانتا تھا کہ وہ کس طرح کے عمل کریں گے اور اپنے اس علم کے مطابق ہی اس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے پچاس ہزار سال قبل پچاس ہزار سال قبل پچاس ہزار سال پہلے ان تمام باتوں کو اپنی پاس ایک کتاب میں لکھ لیا تھا جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو آسمان اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے تحریر لکھ دیا تھا اور آپ نے فرمایا اس کا عرش پانی پر تھا مسلم شریف حدیث نمبر 2653 یہ ہے عالم الغیب اللہ رب العزت ایسا غیب کا جاننے والا ہے کہ جو مخلوق پیدا ہونے والی ہے اس کے پچاس ہزار سال پہلے اس مخلوق کے تعلق سے اس نے لکھ دیا اور کون مخلوق کو جو ہم آزادی دیں گے جیسے ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے کئی قسمیں کھائی اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز دیا ہوں بس کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے صحیح پہ کھڑا کیا اور ناکامیاب ہوئے وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے غلط پہ کھڑا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو مکلف نہیں کیا کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی اسے صحیح اور غلط کی تمیز دے کر کہ اسے فری ویل دے دیا اسے چھوٹ دے دیا اب وہ چاہے تو اپنے صحیح پہ کھڑے ہو اور چاہے تو اپنے غلط پہ یعنی اپنی نفسانی خواہشات پر کھڑے ہو اپنی منمرزی کے اوپر کھڑے ہو یا چاہے تو وہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی جئے تو اسے اللہ نے آزادی دی تھی اللہ عالم الغیب ہے وہ جانتا ہے کہ اس آزادی کا یہ کیا کرے گا وہ اللہ عالم الغیب ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہماری ایک ایک نس سے وہ واقف ہے ہماری ایک ایک نقل و حرکت سے وہ واقف ہے وہ جانتا ہے کہ کون سا انسان اس آزادی کا غلط فائدہ اٹھائے گا اور کون سا انسان اس آزادی کا صحیح فائدہ اٹھائے گا اور اللہ کی مطابق اللہ رب العزت کے بتائے مطابق زندگی جئے گا آگے آپ دیکھیں ان کے دل تو ہیں اب ایسا کیوں ہوا دیکھیں آیت میں ہی اگر گوھر کریں تو اس کا جواب آیت کے اندر ہی ہے کیوں اللہ رب العزت نے اس کو جہنم کے لیے پیدا کیا آیت کو فرصے دیکھیں اور تحقیق ہم نے بہت سے جن اور انس دوزک کے لیے پیدا کیے ہیں ان کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے حق کو سمجھتے نہیں دل تو ہیں لیکن دل سے وہ حق کو نہیں پہچام رہے اور ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے حق کو نہیں دیکھتے اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھ رہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو نہیں دیکھ رہے اور ان کے کان تو ہیں مگر ان سے حق کو نہیں سنتے اللہ کے کلام کو نبی کے فرمان کو نہیں سنتے اس آیت کی تفسیر دیکھیں یہاں تک یعنی اپنے ان آزا سے فائدہ حاصل نہیں کرتے کان آکھ و دل سے یہ آزا ہیں ہمارے پارس ہیں ان سے وہ فائدہ حاصل نہیں کرتے جن کو اللہ تعالی نے سبب ہدایت بنایا تھا یہ ہدایت کا سبب ہے راستہ ہیں کہ ہم کان سے اللہ کے کلام کو سنیں اور پھر آنکھ سے اس کی نعمتوں کو دیکھیں کہ کیسا اس نے بلند آسمان بنایا ہے کیسے اس نے زمین بنائی ہے کیسے سورج اور چاند بنایا ہے کیسے انسان کو بنایا ہے کیسے پرندوں اور پیڑوں اور پودوں کو بنایا ہے کیسے ہمارے لئے زمین میں سے وہ رسک کو نکال کر کے دیتا ہے کیسے آسمان سے بارش برساتا ہے تو یہ نعمتوں کو ہم اس کی اس کی قدرتوں کو اس کی کاریگری کو ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم نے آنکھ سے کام نہیں لیا تو جن کو اللہ نے سبب ہدایت بنایا تھا یہ کان آنکھ دل اور سبب ہی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا سورہ احقاف آیت نمبر چھبیس اور ہم نے انہیں کان آنکھ اور دل دیئے کان آنکھ اور دل دیئے تھے جبکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی نے ان کے کچھ کام آسکے اور نہ ان کی آنکھیں آیت کو پھر سے دیکھیں اور ہم نے انہیں کان کان دیئے تھے تاکہ وہ کلام کو سنتے فرمان کو سنتے آنکھ دی تھی کہ اللہ کی قدرتوں کو وہ دیکھتے اس پر غور و فکر کرتے دل دیا تھا کہ اس کو دیکھ کر کے اس پر یقین لے کر کے آتے لیکن انہوں نے ان آیتوں کا انکار کرتے رہے ان نعمتوں کا انکار کرتے رہے تو نہ تو ان کا کان ہی آنکھیں اور نہ دل یعنی یہ دل آنکھ اور کان دنیا بھی چند لمحے کے فائدے کے لیے آخرت کے مقابلے میں یہ چند لمحے کی زندگی ہے اگر پچاس ہزار سال سے آپ ڈیوائیڈ کریں ساٹھ سال کی زندگی کو تو یہ چند لمحے کی زندگی ہے جس کو اللہ نے کہا لہو اور لہو ہے یہ کھیل اور تماشا ہے تو اس زندگی کو انہوں نے کان آنکھ اور دل کا دنیا کی حساب سے تو انہوں نے فائدہ اٹھا لیا لیکن حقیقت میں جو فائدہ اٹھانا تھا جس لیے دیا گیا تھا وہ کام انہوں نے نہیں کیا کان آنکھ اور دل سے اس طرح سے دوسرے مقام پر سورہ بقرہ آیت نمر 18 میں فرمایا سمم بکمم امیون فاہم لا یرجعون بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں کہ اس طرح سیدھے راستے کوئی طرف نہیں آتے لوٹ ہی نہیں سکتے یہ منافقوں کے بارے میں فرمایا ہے اور کافروں کے بارے میں فرمایا سمم بکمم امیون فاہم لا یقلون سورہ بقرہ آیت نمر 171 یہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں سکتے یعنی یہ لوگ ہدایت قبول کرنے سے بہرے گنگے اور اندھے تھے سورہ حج کے اندر بھی اللہ نے فرمایا آیت نمر 46 بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں بہر ظاہر آنکھ تو ان کی کھلی ہوئی ہے لیکن اصل میں دل اندھے ہیں دل کی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں یہ ظاہری چیزوں کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے ازباب ازباب کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن مصبب الازباب کو نہیں دیکھ رہے ہیں یہ پانی کو تو دیکھ رہے ہیں یہ ہوا کو تو دیکھ رہے ہیں یہ تو کھانے پینے کی چیزوں کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے مصبب اس کے ازباب کو بنانے والے کو آنکھیں اندھی ہیں آپ دیکھیں ڈسکوری میں بہت سارے مخلوق کو کی وہ تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ یہ مچلی کرنٹ والی ہے یہ لائٹ والی ہے یہ فلا ہے فلا ہے ایسی عجیب و غریب چیزیں دکھاتے ہیں لیکن کہیں ان کے دل سے ان کی زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ اس کا بنانے والا کتنی بڑی قدرت کا مالی ہے یہ بغیر کسی کے بنائے نہیں بن سکتی یہ بغیر کسی کی حفاظت کے نہیں جی سکتی یہ بغیر کسی رازی کے پرمان نہیں چڑھ سکتی یہ ان کی زبان سے نہیں نکلتا تحقیق کر کے بتا رہے ہیں پوری دنیا کو یہ کیوں نہیں نکلتا کیونکہ دل کی آنکھیں اندھی ہیں وہی اللہ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ان کے اندر جو سینوں میں دل ہے وہ اندہ ہوا کرتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 36 اور 37 اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لیں اللہ کی یاد سے یعنی اللہ کے کلام سے اللہ کی ذکر سے اللہ کی نماز سے اور اللہ کے حکم سے جب ہم اللہ کی حکم پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کی ذکر میں ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی ذکر میں ہوتے ہیں جیسے ابھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوں صرف بیٹھ کر کے اور ذکر و عذکار کرنا یہی ذکر نہیں جب ہم اللہ کی آیتوں پر غور و فکر کر رہے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کہلائے گا نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کہلائے گا بیٹھ کر کے اللہ کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کے اسمال حسنہ کو جان رہے ہیں اللہ رب العزت کی بات کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی حکم پر عمل کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے تو اصل جو ہے وہ اللہ کی حکم پر عمل کرنا ہے اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لی ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور بے شک یہ شیطان ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک سیدھے راستے پر ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بہت صحیح ہیں اور ہم ہی سیدھے راستے پر ہیں آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالقِ مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑا اس پر ہمیں مجید و غور و فکر کرنے کی تو توفیق اتا فرما یا اللہ جو نصیحت کے لئے تُو نے یہ جو واقعہ بیان فرمایا ہے یا یہ حقیقت بیان فرمائی ہے یہ جو مثال بیان فرمائی ہے یا اللہ اس مثال میں ہمیں مشامل فرمائی ہے یا اللہ اس کتاب کے علم کے ساتھ اس پر ہمیں عمل کی توفیق اتا فرما دے لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ یا اللہ ہم محتاج ہیں یا اللہ ہم محتاج ہیں تُس سے مانگتے ہیں یا اللہ ہم تُس سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں یا اللہ ہم تیری کلام کی محبت کا سوال کرتے ہیں یا اللہ تیرے دین کی محبت کا تُس سے سوال کرتے ہیں یا اللہ اس دین پر عمل کرنے کی اس کلام پر عمل کرنے کی تو توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہماری مثال ایسی نہ بنا جیسی مثال تُو نے یہاں پہ بیان فرمائی اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ کر لے اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں مر شامل فرما کہ ہمیں کتاب کا علم ہو لیکن ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے ایسے کھو جائیں دنیا حاصل کرنے کے لیے ایسے کھو جائیں جیسے یہاں پہ مثال بیان کی کہ نہ حلال کو دیکھیں نہ حرام کو دیکھیں اور جتنا ہی حاصل ہو جائے پھر بھی ہماری لالچ بنی رہے اس کے بعد بھی ہماری زمان لکھی رہے اللہ تپکتے ہی رہے اے اللہ ایسے بدترین مثال سے ہم سب کو محفوظ کر لے اے اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے اس قرآن پر عمل کرنے کے ذریعے ہمیں عروج بخش جیسا کہ تیرا وعدہ ہے اے اللہ تیری ہی توفیق سے ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں اس پر ایمان لا سکتے ہیں عمل کر سکتے ہیں اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو تجھ سے مانتا ہے تو اسے عطا کرتا ہے اے اللہ ہم تجھ سے تیری توفیق کو مانتے ہیں اے اللہ تُو ہی توفیق دینے والا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرما دے ایمان کی اخلاص کی ہمیں توفیق اطاف فرما دے آمین یا رب العالمین وَالَعَلِ عِبْرَاهِمَ اِنَّكَ حَمْدُ مَجِيدٌ آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ